آج بات خا یعنی خا کے نیچے نکتے والے کچھ ایسے شبدوں کی جنہیں لکھتے پڑھتے بولتے سمعے اگر آپ نکتے کو نظرانداز کر دیں تو ان شبدوں کے ارثوں پر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا مگر آپ کی ایمیج پر ہلکا سا نیگیٹیو اثر ضرور پڑے گا دوستو میں ہوں مہین شمسی اور ماہ ہندی ماہ اردو کی چھٹی ملاقات میں پیش کرتا ہوں سلام ہندوستان خاتون کی خدمت میں سلام اپنکا نہیں 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 صرف لیڈیز کو میں سلام نہیں کر رہا بلکہ میں سب ہی کو لیڈیز جینٹس سب ہی کو سلام کر رہا ہوں اصل میں میں آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک فلمی نغمے کی لائن دہرا رہا تھا لیکن اس کی بھی ایک وجہ تھی جانتے ہیں کیا بتاتا ہوں میں نے گایا یا میں نے بولا خاتون کی خدمت میں سلام اپنکا اس میں خاتون اور خدمت دو لفظ ایسے آئے جن میں خ ہے خاتون خدمت خدمت خاتون مانے آپ جانتے ہیں مہیلا لیڈی اور خدمت سیوہ خاتون خاتون کی خدمت میں نہیں خاتون کی خدمت میں تو یہی صحیح اچارن ہے ان دو شبدوں کا اچھا آپ نے ایک ڈیالوگ ضرور سنا ہوگا امیتہ بچن صاحب کا آج خوش تباہت ہوگے تم یا آپ نے ایک اور سنا ہوگا امریش پوری صاحب کا موگامبو خوش ہوا یا گبر سنگھ کا تو ضرور سنا ہوگا کیا سمجھ کر آئے تھے کہ سردار بہت خوش ہوگا سباسی دے گا کیوں اب آپ کہیں گے کہ میں بھاشا کی باتوں میں یہ فلمی ڈیالوگز کیوں سنا رہا ہوں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کیا وجہ ہے بتاتا ہوں دوستو ان تینوں ہی ڈیالوگز میں خوش شبد آیا ہے آج خوش تو بہت ہوگے تم اس طرح سے امیتہ بچن صاحب نے بولا خوش تو بہت ہوگے یا موگامبو خوش ہوا لیکن تیسرے ڈیالوگ میں سردار بہت خوش ہوگا خوش ہوگا سنا آپ نے خوش ہوگا سباسی دے گا کیوں تو خوش اور خوش یہی فرق ہے دونوں اچارنوں کا خوش اچارن صحیح ہے اور خوش آپ جانتے ہیں صحیح نہیں ہے لیکن اگر آپ خوش بھی بولیں گے یا خوش بولیں گے یا خوشی بولیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن صحیح طریقہ تو وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خوش خوشی خوشی خوش خوش یہی صحیح اچارن کا طریقہ ہے ان شبدوں کا تو اگر آپ ان کو اس طرح بولیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا اور اگر خوش یا خوشی یا خس خسی بولیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے آج کچھ اور ایسے ہی الفاظ کا ذکر کروں گا ایسے ہی شبدوں کی بات کروں گا جن میں خا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی ایک ریکویسٹ جو میں اکثر کرتا ہوں کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو آگے بھی انفرمیشنز ملتی رہیں اور آگے میں جن ویڈیوز یا سلائیڈ شوز کو لے کر آم گا ان کے بارے میں آپ کو سوچنا ملتی رہے اور اگر میری باتیں پسند آئیں تو لائک کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا اور شیئر بھی کیا کریں اچھی بری بات اچھی بری رائے یا اچھی بری پرتکریا مجھے ضرور لکھ کر بتایا کریں آپ تعریف کریں نہ کریں لیکن کمیاں بتائیں گے یا کوئی سجھاو دیں گے تو وہ بھی چلے گا سب کچھ سواگت ہے سب کچھ کا سواگت ہے تو اچھی یا بری کیسے بھی بات کہنی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر مجھے بتائیں اب بات شبدوں کی ساتھیوں ایک شبد ہے خاتمہ خاتمہ یعنی سماپتی اکثر ہم اسے خاتمہ کہہ دیتے ہیں بلکہ اردو حاشی لوگ بھی خاتمہ خاتمہ اس ورڈ کو ایسے ہی بولتے ہیں خاتمہ جبکہ یہ ڈکشنریز میں اگر آپ اردو والی میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا خاتمہ لیکن خاتمہ شبد چلتا ہے چاہے آپ خاتمہ بولیں یا خاتمہ بولیں لیکن خاتمہ یا خاتمہ بولیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا اچھانر میں خا ہے خاتمہ یا خاتمہ اور اس کے علاوہ ایک شبد ہے خارج 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 نہیں خارج ایک شبد ہے خارش خارش آپ جانتے ہیں خجلی کو کہتے ہیں خارش خارس یا خارش نہیں خارش خاصیت یعنی وشیشتہ خاصیت خاصیت نہیں خاتر خاتر کرنا یا آپ کی خاطر میری خاطر وغیرہ وغیرہ خاتر اچھا خاک خاک نہیں خاک یعنی دھول مٹی ٹھیک ہے خاک اچھا پولیس کی وردی کو اکثر خاکی کہا جاتا ہے خاکی خاکی نہیں خاکی اچھا ایک شبد ہے خالس یعنی پیور خالس اچھا خالسہ ایک شبد ہے خالسہ ٹھیک ہے خالس خالسہ خاموش شطرگن سنہا صاحب کا مشہور ڈیالوگ ہے یہ ایک لفظ کا ڈیالوگ ہے خاموش تو یہ خاموش یا خاموش کہیں گے تو تھوڑا سا سننے والے کو اچھا نہیں لگتا کہنا چاہیے ہمیں خاموش اسی سے بنا ہے خاموشی یعنی سائلنس خاموشی خاموش خاموشی اچھا خاندان یعنی پریوار خاندان خیر خیر نہیں خیر خیریت خیریت خبر خبر نہیں خبر اسی سے بنا ہے اخبار اخبار نیوز پیپر سماچار پتر اخبار اچھا ختم سماپت ختم ختم نہیں یا ختم نہیں یا ختم نہیں ختم اچھا ختنا ایک شبد ہے ختنا خچر 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 نہیں خچر خدمت خراب خراب خراتے خراتے لینا آپ جانتے ہیں خراتے خراب خدمت خچر نہیں بلکہ خراتے خراب خدمت خچر وغیرہ اچھا بالوں پر اکثر لوگ ڈائی لگاتے ہیں ڈائی کرتے ہیں اپنے بالوں کو رنگتے ہیں اسے کہتے ہیں خجاب نہیں خجاب نہیں کہنا چاہیے ہمیں ہمیں کہنا چاہیے خضاب خ کے نیچے بھی نقطہ ہے اور ج کے نیچے بھی نقطہ ہے تو شبد ہے خضاب خرافات خرافات نہیں خرافات خ کے نیچے بھی نقطہ ہے اور خ کے نیچے بھی نقطہ ہے خرافات خراش خراش گلے میں خراش ہو جاتی ہے اکثر خراس یا خراش نہیں خراش اچھا خرچ گوش تو نہیں وہ الگ لفظ ہے خریدنا پہچیز کرنا خریدنا یا خریدا خریدیں گے نہیں یعنی خر کے نیچے نقطہ ہے اچھا ایک نغمہ آپ نے سنا ہوگا فلمی کہ خیزان کے پھول پہ آتی کبھی بہار نہیں ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لفظ جو خیزان انہوں نے بولا ہے حالانکہ اس میں کھا کے نیچے بھی نقطہ ہے اور جا کے نیچے بھی نقطہ ہے کھیجان یا کھیزان نہیں بلکہ خیزان ہے ٹھیک ہے لیکن اصل میں وہ لفظ تھا خزان دیکھیں آپ کو شاید حیرانی ہو رہی ہوگی خزان لیکن وہ خیزان بن گیا ہے آپ بولتے بولتے تو ایسے الفاظ کو ایسے شبدوں کو غلط العام کہہ دیتے ہیں جو غلط روپ میں پرچلت ہو جائیں تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے خزان صحیح شبد ہے خزان تو خزان کہیں یا خزان کہیں دونوں اب تو ٹھیک ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دونوں میں دو نقطے ہیں کھا کے نیچے بھی اور جا کے نیچے بھی کھجان یا کھیجان نہیں یا کھیجان یا کھیجان نہیں بلکہ خزان یا خزا خزان 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 آٹم خزانچی کیشیر خزانچی خزانچی نہیں خزانچی خزانہ خزانہ کوش خزانہ اچھا خس کی ٹٹی یعنی وہ پردے جو گرمی کے موسم میں لوگ لٹکاتے ہیں اپنے کھڑکیوں میں گھروں میں دروازوں وغیرہ پر خس کی ٹٹی خس نہیں خس ٹھیک ہے ایک شبد ہے خستہ خستہ قرارے بسکٹ وغیرہ بولتے ہیں ہم یا حالت خستہ ہو گئی خستہ نہیں خستہ خستہ خ کے نیچے نکتہ آدھا سا تا آ کی مطرہ خستہ خسرو ٹھیک ہے خسرو شبد بھی سب جانتے ہیں حضرت امیر خسرو یا اس طرح کے الفاظ نام سنے ہوں گے آپ نے خسرو خسرو نہیں خسرو اچھا ڈرائے کو بولتے ہیں خشک خشک یا خسک نہیں یا خشک یا خشک نہیں صحیح اچارن ہے صحیح لفظ ہے خشک خشک اچھا ایک شابد ہے خشونت خسونت یا خسبنت نہیں بلکہ خشونت لیٹر چٹھی کو بولتے ہیں خط خط اور غلطی کو بولتے ہیں خطہ خطہ میری کیا خطہ تھی میری کیا غلطی تھی خطہ ڈینجر کو بولتے ہیں خطرہ خطرہ نہیں خطرہ 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 اسی سے بنا خطرناک خطرناک نہیں خطرناک خطرناک خفا ہے ایک شبد خفا ناراض انگری خفا خ کے نیچے بھی نقطہ ف کے نیچے بھی نقطہ تو خفا یا خفا نہیں بلکہ خفا 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 کیوں ہیں آپ مجھ سے آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں اس طرح سے سینٹنس اکثر ہوتے ہیں خفا خفا اچھا آپ نے ایک نغمہ ضرور سنا ہوگا خلاس یا سنا نا تو وہ خلاس یا خلاس آپ دو طرح سے اس کو سنتے ہوں گے خلاس بھی سنتے ہوں گے لیکن اس کا اگر آپ صحیح اچھرن پوچھیں گے تو وہ ہے خلاس خ کے نیچے نقطہ لآکیماترس خلاس خلاس اچھا صاحب ایک شبد ہے خلاف یعنی وردھ خلاف ایک شبد ہے خلل خلل مت ڈالو میرے آرام میں مطلب وگن مت ڈالو میرے آرام میں وگن کو کہتے ہیں خلل کھا کے نیچے نقطہ لآل خلل ٹھیک ہے صاحب اچھا خمار ایک شبد ہے خمار ابھی تو خمار ہے جب اترے گا تو سمجھ میں آئے گی اس طرح کی جملے بولے جاتے ہیں مار خمار نہیں خمار اچھا صاحب کھائی ایک شبد ہے ہندی میں کھائی ہے ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ نقطہ لگا دیجے کھائی کر دیجے نہیں 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 وہ غلط ہو جائے گا کھائی ٹھیک ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اردو میں کھائی کے لیے جو شبد ہے وہ ہے خندق کھنڈک نہیں خندق کھ کے نیچے بھی نقطہ اور کھ کے نیچے بھی نقطہ اور شبد بنا خندق ٹھیک ہے خندق خواب یا خواب اکثر آپ نغموں میں یا شاعری میں سنتے ہوں گے خواب دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے یا دیکھا ایک یہ خواب تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خواب یا خواب دونوں ہی شبد چلتے ہیں اچھارن خواب ہے اور خواب ہے لیکن خواب یا خواب نہیں ہے سننے والے کو اچھا نہیں لگتا اب آپ کی مرضی ہے کچھ بھی بولیے کچھ بھی لکھیے کچھ بھی پڑھئے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ صحیح اچھارن ہے خواب یا خواب 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 ٹھیک ہے خواجہ خواجہ اجمیر میں ایک درگاہ ہے خواجہ غریب نواز کی تو اس میں یہ شبد آتا ہے ان کے نام میں یہ شبد آتا ہے خواجہ ٹھیک ہے اکثر نام ہوتے ہیں خواجہ تو خواجہ نہیں خوازہ نہیں خوازہ نہیں کئی بار پڑھا جاتا ہے اردو میں لیکن لکھا وہی جاتا ہے خواجہ خواجہ اچھا چاہ اچھا کو کہتے ہیں خواہش یعنی کہ آرزو خواہش خوا خوا ادھا کھ کے نیچے نقطہ خواہ ہس نہیں ہش خواہش خواہش چاہ یا اچھا ایک شبد ہے خوار کہ آج تو بھئے خوار ہو گیا وہاں جا کر اس طرح سے کبھی کبھی بول دیتے ہیں تو وہ خواہر نہیں ہے خواہر ہے خواہر آدھا خ یعنی آدھا کھ کے نیچے نقطہ خواہر خواہر ٹھیک ہے ایک شبد ہے سویم کے لیے خود خود کہ میں نے یہ کام خود کیا ہے خود خود نہیں خود اسی سے بنا خود بخود خود بخود یعنی آٹومیٹیکلی خود بخود ٹھیک ہے خود بخود اچھا خوش آمد کرنا کسی کی خوش آمد کرنا تو خوش آمد یا خوش آمد نہیں بلکہ خوش آمد خوش آمد خوش آمد اچھا در کو بولتے ہیں خوف خوف یا خوف نہیں خوف خ کے نیچے بھی نقطہ پھ کے نیچے بھی نقطہ خوف ٹھیک ہے بلڈ یا رکت کو بولتے ہیں خون 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 نہیں خون اسی سے بنا خونی خونی نہیں خونی ٹھیک ایک شبد ہے خیال جسے کئی بار خیال بول دیتے ہیں مجھے خیال آیا تمہیں خیال آیا خیال نہیں ایک تو خ آدھا نہیں ہے پورا ہے اور اس کے نیچے نقطہ بھی ہے تو یہ لفظ ہے خیال میرے خیال سے ایسا ہوگا تمہارے خیال سے کیا بات ہے بطلب اس طرح کی سینٹنسز ہوتی ہیں تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیال یا خیال نہیں بلکہ خیال خیال دان ہندی میں ایک شبد ہے اس کو اردو میں آپ پوچھیں کہ کیا کہتے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ خیرات کہتے ہیں تو خیرات نہیں خیرات خیرات ٹھیک ہے خیرات نہیں خیرات ایک شبد ہے خیر کہ آج تو بڑی خیر ہو گئی صاحب مطلب آج تو بڑی خیر ہو گئی نہیں خیر خیر اس کا ایک اور استعمال ہے خیر چھوڑو آگے بتاؤ خیر چھوڑو آگے بتاؤ بولیں گے تو اچھا نہیں لگے گا صحیح شبد ہے خیر خیر یعنی کھا کے نیچے نکتہ خ خیر اسی سے بنا خیریت اور بھائی خیریت ہے یعنی کہ اور صاحب آپ کیسے ہیں خیریت مطلب کشل ہے سب کچھ کشل منگل ہے ہندی میں کہتے ہیں کشل منگل ہے اردو میں پوچھتے ہیں خیریت ہے تو یہ ہے خیریت خیریت نہیں خیریت خیر خیریت ٹھیک ہے اچھا ٹینٹ کو اردو میں کہتے ہیں خیبہ خیمہ خیمہ نہیں خیمہ کہ ہم جا رہے تھے اپنا قافلہ لے کر ہم نے وہاں خیمے لگا دیئے مطلب ٹینٹ لگا دیئے تمبو لگا دیئے خیمہ خیمہ یا خیمہ نہیں خیمہ یا خیمہ ٹھیک ہے خیمہ بھی کہتے ہیں اور خیمہ بھی کہتے ہیں تو مطلب دونوں ہی صورتوں میں خ کے نیچے نکتہ ہے خیمہ یا خیمہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آج ہم نے بات کی کچھ ان الفاظ کی کچھ ان شبدوں کی جن میں خ کے نیچے نکتہ ہے مطلب ہے تو ہے نہیں لگائیں گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا شبد کے ارد پر لیکن کس چیز پر فرق پڑے گا میں وہ بات پہلے کہہ چکا ہوں آگے بھی اس طرح کی اچھے چی باتیں کرتا رہوں گا تو بس آج یہی تک اگلی ملاقات میں میں ایک بڑا خلاصہ کروں گا ہو شیئر ہو جائیے صاحب بڑا خلاصہ بڑا خلاصہ تو اس اگلی ملاقات کا انتظار فرمائیے مجھے دیجئے اجازت سلام ہندوستان